موسیقی میں خداون یسنسی کا شکر گسار ہوں جس نے مجھے یہ موقع بخشہ ہے کہ آج صبح میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کو بیان کر سکوں میرا ایمان ہے کہ خدا اپنے کلام سے ہم سب کو برکت بخشے گا میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم عمران فضل صاحب کا اور ان کی اہلیہ مہوش عمران کا جنہوں نے مجھے موقع بخشہ ہے کہ میں فضل ٹی وی کی وسادت سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں میں تمام فضل ٹی وی کی منجمنٹ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں خدا ان کو برکت دے خدا ان کے ساتھ ہو میرا نام پاسٹر عزیز مسیح ہے میں ایف جی اچرچ ٹونچم میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور آج فضل ٹی وی کی وسادت سے زندہ کلام کلام کے پروگرام میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے ضبور ٹیس پڑھوں گا اور اس پہ کلام سنانے کی کوشش کروں گا میرا ایمان ہے خدا اپنے کلام سے ہمیں برکت بخشے گا اس طرح خدا کے کلام میں لکھے ہے دعوت کا مصمور خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا غزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تیرے عصا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالا لبریس ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھار میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کروں گا خدا اپنے کلام سے ہم سب کو برکت بخشے زبور تیس یہ بہت مشہور و معروف زبور ہے یہ اکثر سنڈر سکول کے بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بھی یہ زبور زبانی یاد ہوتا ہے زبور تیس اکثر ہمارے کلچر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب کوئی مسیبت ہو یا ڈر لگ رہا ہو تو یہ زبور وہ پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے خدا ہماری مدد کرے گا خدا ہمارے ساتھ ہوگا یہ اچھی بات ہے خدا کے کلام کو پڑھنا اور یاد کرنا لیکن اس زبور کے اندر کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ جب ہمیں ڈر لگ رہا ہو یا ہم مسیبت میں ہوں تو پھر ہم یہ زبور پڑھیں تو خدا ہماری مدد کرے گا ہم سادہ دعا بھی کر سکتے ہیں تب بھی خدا ہماری مدد کرے گا اور بہت سے اور ایاد بھی ہیں جو ہمیں یہ سخاتی ہیں کہ خدا ہمیں ازاد کرتے ہیں خدا ہماری مدد کرتے ہیں بہت سے جو مضامیر ہیں جب وہ شروع ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ٹائٹل دیا ہوتا ہے کہ وہ کس وقت کا ہے تو اس زبور کے اوپر کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے کہ دعوت کو کوئی خوف لگ رہا تھا جب اس نے زبور 23 یہ لکھا ہے کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے مٹیریل کے اندر یہ کوئی ایسی بات ہے کہ دعوت کو کوئی ڈر لگ رہا تھا تو تب دعوت نے یہ زبور لکھا ہے یا کوئی ایسا اشارہ ہو کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارا خوف دور ہوگا تو خدا ہماری مدد کرے گا ہاں خدا ہماری مدد کرتے ہیں جب ہم زبور 23 یا 91 پڑھیں لیکن یہ مسیحت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صرف بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پڑھنے سے خدا مدد کرتا ہے خدا مدد کرتا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ آپ 23 پڑھیں گے تو پھر ہی خدا مدد کرے گا یا زبور 91 پڑھیں گے تو پھر ہی خدا مدد کرے گا اگر ہم دعا کریں تو خدا مدد کرے گا ہماری لیکن خدا اس کے باوجود کہ اس کے اندر زبور کے اندر یہ اشارہ نہیں ہے تو بھی خدا ہماری مدد کرتا ہے خدا ہماری مسومیت کو جانتا ہے اور خدا ہماری مدد کرتا ہے یہ زبور کے اندر ہے کیا؟ یہ خدا کے ممسو دعوت کا زبور ہے جو اسرائیل کا عظیم بادشاہ تھا اور وہ ایک چروہہ بھی تھا دعوت ایک سورما شخص تھا اور دعوت نے یہ زبور اگر ہم سارا اس کو اپنے گھر میں بھی تسلی سے غور کر کے بھی پڑھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی یعنی کہ وہ اس زبور کے اندر اس کا مین جو تھیم ہے زبور کا وہ یہ ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے یا خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ خدا ہمیں پروائیڈ کرتا ہے مہیا کرتا ہے خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہماری رہنوائی کرتا ہے خدا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری فاضد کرتا ہے اور خدا پاورفل ہے خدا قدرت سے برا ہوا ہے یہ اس زبور کے اندر ہے اور اس زبور کے اندر خدا کے بہت سے کردار نمائے ہیں خدا کے بہت سے کردار نمائے ہیں جیسے خداون لفظ ہے پہلا ہی لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے یاوے یعنی خدا جو ابتداء اور انتہا ہے جس کا کوئی آغاز اور کوئی آخر نہیں ہے اور یہ خدا کا ایک پرسنل نیم ہے خدا کا ذاتی یہ نام ہے خدا ہی سب کچھ ہے اس کا مطلب ہے کہ یاوے کا مطلب کہ خدا ہی سب کچھ ہے خدا ہی ابتداء خدا ہی انتہا سب کچھ خدا ہے اور پھر اس کے بعد ہے کہ خداون میرا چپان ہے یہاوہ روحی یعنی خداون میرا چپان ہے دعوت خود ایک چروہا تھا اور ہم بائبل میں ہم پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی دعوت کی بھیڑ کو کوئی ریچ یا شیر اٹھا کے لے جاتا تو دعوت اس کے پیچھے بھاگتا اور شیر اور ریچ کے مو سے اپنے شکار کو بچاتا تو دعوت جانتا تھا کہ کس طرح اپنی بھیڑوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور دعوت خود تقریبا پندرہ سال سول کے آگے آگے پناہ ڈھونڈنے کے لیے وہ بھاگتا رہا اور پناہ گاہ وہ ڈھونڈتا رہا اور خدا نے اس کو بچایا اور خدا پر اس نے دعوت نے ایمان رکھا ہمیشہ خدا نے دعوت پر ایمان رکھا تو دعوت کی خدا حفاظت کرتا رہا دعوت نے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کی تو دعوت جانتا تھا کہ ایک چرواحہ کیسے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے اب جب وہ ایک بادشاہ خدا کی چنی ہوئی قوم کا بادشاہ بن گیا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو ایک بھیڑ بناتا ہے اور خدا کو اپنا چرواحہ اپنا چپان مانتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے چرواحہ ہوتے ہوئے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کی ہے درندوں سے جانوروں سے تو خدا میرا چپان ہے خدا میرا چرواحہ ہے اب میں اس کی بھیڑ ہوں اور خدا پر وہ قوی ایمان رکھتا ہے کہ خدا مجھے بچائے گا دعوت جیسا چرواحہ کبھی کوئی دنیا میں نہیں آیا جو شیر اور ریچ کو مارتا ہو اور ان کے مو سے اپنی بھیڑوں کو بچانا جانتا ہو لیکن وہ ایک عظیم چرواحہ تھا لیکن ایک کامل ایک پرفیکٹ ایک شیفر چرواحہ وہ ہمارا خداونی سمسی ہے خداونی سمسی نے یہاں کی انجیل میں کہا کہ بھیڑوں کا اچھا چرواحہ میں ہوں اچھا چرواحہ اپنی بھیڑوں کے لئے جان دیتا ہے اور یسو مسی نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں ہو سکتا ہے ہمیں اپنے خاندان میں کوئی اتنی ویلیو نہ دیتا ہو یا چرچ میں پاسٹر ہمیں اتنی اہمیت نہ دیتا ہو یا معاشرے میں ملک میں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو لیکن جس چرواحہ خداوند یسو مسی نے میرے لئے آپ کے لئے جان دی ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو نام جانتا ہوں اور اس نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں وہ مجھے جانتی ہیں یسو مسی کی بھیڑیں یسو کو جانتی ہیں اور وہ اس کی آواز کو پہچانتی ہیں اور یسو نے کہا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آتی ہے اگر ہم آج کی دنیا میں جہاں خطرات ہیں افراتفری ہے منگائی ہے اور بیماری ہیں خداوند یسو مسی کو اپنا چرواحہ مانتے ہیں تو وہ ہمارا ایسا چرواحہ ہے جو ہمیں شفاہ بھی دے گا اور ساری چیزیں محیعہ بھی کرے گا ہمیں وہ بچائے گا بھی اور ہمیں وہ نجات بھی دے گا تو خداوند یسو مسی بیڑوں کا کامل پرفیکٹ چرواحہ ہے دعود ایک عظیم چرواحہ لیکن خداوند یسو مسی ایک پرفیکٹ چرواحہ ہے جس نے اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دی ہے تو اس میں خدا کے بہت سے نام استعمال ہوئے ہیں کام از کام کوئی نو نام خدا کے استعمال ہوئے ہیں اور یہ خدا کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں اور خدا کا جو کردار ہے وہ اس کے نام کو ظاہر کرتا ہے جیسے پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ چپان ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاوہ روحی ہے وہ اور وہ ہمارا شیفن ہے یہ جو چرواحہ ہے یہ خدا کے اس کردار کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند ہمارا یہاوہ روحی ہے وہ ہمارا چپان ہے اور وہ عظیم خدا ہے خدا ایسا چرواحہ ہے کہ کوئی اس کے ہاتھوں سے اس کی بھیڑ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور پھر دعوت کہتا ہے کہ مجھے کمی نہ ہوگی یعنی خدا مجھے مہیا کرے گا یعنی وہ یہاوہ یری ہے یہ خدا کا کردار ہے مہیا کرنا وہ پروائیڈر ہے وہ یہاوہ یری ہے یعنی وہ مہیا کرتا ہے تو خدا ایسا یہاوہ یری ہے کہ جہاں وہ نہیں بوتا کلام میں لکھا ہے کہ وہاں سے وہ کارٹ لیتا ہے اور جہاں وہ نہیں بکھیرتا وہاں سے وہ جمع کر لیتا ہے اور قوم بن اسرائیل کو جو اس کی چونی ہوئی قوم ہے چالیس سال تک یہ سکولرز کا کہنا ہے تقریباً پینتیس چھتیس لاہ کے قریب قوم بن اسرائیل تھے جو چالیس سال بیابان میں رہے نہ کوئی وہاں فیکٹری نہ کوئی آفسز کام کرنے کے لیے نہ میلز اور نہ وہاں پر ڈسپینسریز اور نہ کوئی کھیتی باڑی کا کوئی سسٹم چالیس سال وہ اپنے بال بچے اور مویشی ساز و سمان کے ساتھ بیابان میں سفر کرتے رہے لیکن خدا نے وہاں اسے آسمان سے ڈریکٹ خدا نے من گرائیا اور خدا نے پانی کے چشمے خدا نے چٹانوں سے جاری کیے وہ ایسا یہوہ یری ہے اور دعود خدا کو اپنا یہوہ یری مانتا ہے اور وہ کہتا ہے خدا اومد میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی یعنی وہ یہوہ یری ہے وہ مہیا کرنا جانتا ہے اور پھر دوسری آیت میں لکھے ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراغہوں میں بٹھاتا ہے تو خدا جو ہے وہ خدا ہمارے لئے انتظام کرتا ہے وہ ہمیں ہری ہری چراغہوں میں بٹھاتا ہے خدا ہمیں آرام دیتا ہے اور اچھی ایسی چیزیں خدا ہمیں مہیا کرتا ہے اور پھر خدا کے جو اور کریکٹرز ہیں یہاں پہ ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک خدا کا ایک خدا کا کریکٹر ہے وہ ہے یہوہ رافے یعنی خدا جو شفاہ دینے والا وہ جو وہ جو رفو کرتے ہیں خدا ہمارا خیلر ہے خدا ہمیں شفاہ دیتے ہیں تو خدا تمام بیماریوں سے اور زبور ایک سو تین میں لکھا ہے کہ وہ ہماری تمام بدکاری کو بکشتا ہے اور ہمیں تمام بیماریوں سے شفاہ دیتے ہیں ہمارے خدا وندی سمسی نے جو ہمارا نجات دہندہ ہے پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے اس دنیا میں آ کر خدا وندی سمسی نے ہر طرح کی بیماری سے لوگوں کو شفاہ بکشتا ہے جو اس پر ایمان لاتے تھے پداشی بیماریاں ہوں پرانی بیماریاں ہوں خاندانی بیماریاں ہوں لا علاج بیماریاں ہوں جو بھی یہ سمسی پر ایمان لاتا یہ سمسی فوری طور پر بیماری کو حکم دیتے اور بیماری چلے جاتی تو خدا وند ہمارا رافِ خدا ہے وہ یہوا رافِ ہے وہ ریسٹور کرتا ہے ہماری جان کو وہ بحال کرتا ہے یہ خدا کا ایک اور کردار ہے جو اس زبور کے اندر نمائے ہیں ایک اور خدا کا یہاں پہ کریکٹر ہے وہ ہے وہ ہے کہ خدا ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتے ہیں وہ سٹل وارٹرز یعنی یہوا شالوم ہے خدا وند یہوا شالوم ہے تو خدا سلامتی کا خدا ہے خدا دعوت ایسے خدا کو اپنا چرواہاں مانتا ہے چپان مانتا ہے خود بادشاہ ہے کسی چیز کی کمی نہیں سورما ہے طاقت رکھتا ہے زور ہے فوج ہے ایک بادشاہ ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن وہ تمام چیزوں کے لیے خدا پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا مجھے مہیا کرے گا خدا میرے ساتھ ہے تو خدا یہ زبور ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم خدا پر توکل کریں ہم خود اپنے آپ کو ایک بھیڑ بنائیں یسو مسیح کی اور یسو مسیح کو اپنا چرواہاں مانیں جیسا اس نے کہا ہے یہ ہونا آپ کے انجیل دسویں باہ میں کہ میں بھیڑوں کا اچھا چرواہاں ہوں اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں اور کوئی میرے یہ بھیڑے میرے باپ نے یسو مسیح نے کہا مجھے دی ہیں اور کوئی انہیں میرے ہاں سے چھین نہیں سکتا ایک اور خدا کا ایک نام یہاں پہ یہ ہوا تصدکنوں یہ ہوا تصدکنوں خدا کا ایک اور کریکٹر یہاں پہ اور جو خدا کے نام کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کا کردار خدا کے نام کو اور نام خدا کے کردار کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کے جتنے نیمز ہیں خداون یسو مسی کے جتنے نیمز ہیں یسو مسی کے نام ہیں اور ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ خداون یسو مسی کے خداون یسو مسی کے دو ہزار دو سو بائیس ناموں سے زائد خداون یسو مسی کے نام ہیں اور کوئی نام بھرتی کا نام نہیں ہے کوئی سجاوٹ کے لیے نہیں ہے ہر نام کے پیچھے قدرت ہے طاقت ہے ایک پیغام ہے ایک کردار کو ظاہر کرتا ہے اور جتنے بھی یہاں پہ خدا کے کردار ہیں ضبورت اس کے اندر یہ خدا کے ناموں کو ظاہر کرتے ہیں اور نام خدا کے کردار کرداروں کو ظاہر کرتے ہیں اور خدا کے پیغام خدا کی قدرت خدا کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں تو دعوید اسی لئے خدا کو جو خود بادشاہ ہے اپنا چروحہ وہ مانتا ہے تو یحوی شالوم یعنی تسلی کا خدا تسلی دینے والا اور کوئی ڈر نہیں ہے اس کی پیروی کرنے میں وہ حفاظت کرتا ہے تو ایک اور خدا کا نام یہاں پہ خدا کی کردار کو ظاہر کرتا ہے یعنی خدا راحت تسلی دینے والا خدا ہے تسلی جو راحت کی راہوں پہ تسلی راستوازی کی راہوں پہ لے جاتا ہے تو خدا جو راستوازی کا خدا ہے یہ خدا کا ایک اور نام یہاں پہ ہے اور پھر ایک یہوہ شامہ یہوہ شامہ خدا یعنی جو ہر جگہ پہ موجود ہے جیسے دعوت کہتا ہے کہ میں کسی بلا سے ہرگس نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تو خدا ہر جگہ پہ موجود ہے ہر جگہ پہ جیسے ضبور ایک سو انتالیس میلک ہے دعوت کہتا ہے کہ میں آسمان پہ چر جاؤں خدا وہاں بھی ہے اگر میں پتال میں بسر بچاؤں خدا وہاں بھی ہے اگر میں سمندر سے پار چلا جاؤں خدا وہاں بھی ہے تو خدا خدا ہر جگہ پہ موجود ہے خدا یہوہ شامہ ہے یعنی خدا ہر جگہ پہ پریزنٹ ہے وہ موجود ہے اور خدا جو ہر جگہ پہ موجود ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہ ہمیں بچاتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو کسی طرح کے بھی حالات کیوں نہ ہوں ہمیں ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور خدا کا نام ہے یہاوہ نسی یہاوہ نسی یعنی خداوند ہمارا جھنڈا ہے خداوند ہماری فتح ہے خداوند ہمارا زور ہے اور اس کے مناسبے سے ایک حوالہ ہے وہ خروج کی کتاب اس کے سترمیں بام میں ہے آٹھویں سے پندرمیں عید تک اور جب امالیک کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی اور جو موسیٰ تھا خدا کا بندہ وہ پہاڑ پہ گیا اور حرون اور ہور اس کے ساتھ گئے اور جب موسیٰ اوپر ہاتھ اس کے اٹھے رہتے تھے اسرائیل کو فتح ملتی تھی اور جب ہاتھ نیچے ہو جاتے تھے اسرائیل شکست کھانا شروع ہو جاتے تھے تو ہاتھ اوپر کا مطلب دعا ہماری کمک خدا کی طرف سے آتی ہے اور جب تک ہمارے ہاتھ اوپر اٹھے رہیں گے ہمیں فتحات ملیں گی گوڑن یوز آئیں گی ہم جیتیں گے سب کچھ کامیاب ہوگا جیسے اسرائیل اس دور کی جنگ چونکہ نیزے اور بھالے اور تیر اور تلوار اور سپر اور ڈھال کی جنگ تھی کوئی پندرہ ادھر لڑ رہے ہیں دس ادھر لڑ رہے ہیں اس طرح جنگ تھی تو جب موسیٰ کے ہاتھ اوپر اٹھے رہتے تھے ان کو فتح ملتی تھی وہ جتنا شروع کر دیتے تھے لیکن جب ہاتھ نیچے ہوتے تھے تو ان کی وہی حکمت عملی وہی دشمن وہی میدان وہی جوان وہی ویپنز کسی کام نہیں آتے تھے اور جب ہاتھ اوپر ہوتے تھے یعنی خدا سے مدد وہ مانگتا تھا تو پھر ان کی حکمت عملی ان کے جوان ان کے تیر ان کے پھالے ان کی سپر ان کی ڈھار ہر چیز کامیاب ہوتی تھی تو آج ہمارے لئے پیغام ہے تو یہ ہوا جو نسی ہے ہمارا بینر ہے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے یعنی ہم دعا کرتے رہیں گے گوڈ نیوز آئیں گی فتحات ہمیں ملیں گی اور دشمن شکست کھائے گا تو یہ ہوا نسی یعنی خدا ہمارا جھنڈا ہے خدا ہمارا بینر ہے وہ فاتح خدا ہے وہ لشکروں کا خدا ہے اسی طرح اور بھی خدا کے کریکٹرز ہیں خدا کے کریکٹرز ہیں اس زبور کے اندر اور خدا پدائش کی کتاب سے لے کر مقاشفہ تک جتنے خدا کے نام ہیں جتنے خدا کے کریکٹرز ہیں جتنی خدا کی طاقت اس کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمارے خدا کے اندر خداوند اس کے بیٹے دنیا کے نجات دہندہ ہمارے شافی خداوند یسو مسیح کے اندر جب ہم اپنا دل اس کو دیں گے جب ہم ایمان رکھیں گے جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے وہ جادو ہو کسی طرح کا علم ہو کسی طرح کے حالات کیوں نہ ہو کسی طرح کی بیماریاں کیوں نہ ہو خدا ہمیں شفا دے گا خدا ہمیں فتوحات بکشے گا خدا ہم پر رہن کرے گا خدا ہمیں مہیا کرے گا خدا ہماری جھنگ لڑے گا وہ ہمیں تسلی دے گا وہ ہمیں دلدل سے نکالے گا اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے وہ کبھی ہمارا انکار نہیں کر سکتا وہ پاس آنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا پاس آنے والوں کے لیے ہمیشہ ان کو وہ نجات دیتا ہے ہمارا خدا عظیم خدا ہے ہمارا خدا محبت کا خدا ہے ہمارا خدا تسلی کا خدا ہے تو زبور تیس یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا بھائی دعوت بادشاہ خدا کا ممسو خدا کی چنے ہوئی قوم کا بادشاہ جو عظیم بادشاہ جو شیر اور ریچ کو مارنے والا اس کے مو سے اپنی بھیڑ کو چھین کے لے آنے والا شخص ہے خود ایک سورما ایک خوبصورت شخص ہے اور بادشاہ لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں اس کو ملے یعنی وہ یہوہ یری کو پکارتا تھا اس پر ایمان رکھتا تھا وہ اپنی فاضد کے لیے خدا پر ایمان رکھتا تھا وہ اپنی راستبازی کے لیے پر ایمان رکھتا تھا اور اسی طرح آج مجھے اور آپ کو بھی اگرچہ ہمارے پاس سب کچھ کیوں نہ ہو جتنی مرضی دولت کیوں نہ ہو جتنی مرضی طاقت کیوں نہ ہو جو کچھ ہمارے پاس مرضی کیوں نہ ہو لیکن ہمیں اپنی فاضد کے لیے خدا پر ایمان رکھنا ہے اپنی نجات کے لیے خدا پر اس کی راستبازی پر ایمان رکھنا ہے یسنسی کے کفارے پر ایمان رکھنا ہے تو یہ دعوت کہتا ہے کہ خدا مند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی اور پھر وہ کہتا ہے کہ خواہ میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے کیوں نہ ہو میں ہرگز کسی بلا سے نہیں ڈروں گا یہ سچ مجھ کی ایک وادی تھی اور اس کے فرنٹ پر لکھا تھا کہ یہ موت کے سائے کی وادی ہے اور جو جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا یہ نہیں کہ دعوت اس میں سے گزر رہا تھا نہیں کہتا تھا کہ اگر میں گزروں گا اگر میرا گزر وہاں سے ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کسی طاقت کسی خوفناک چیز درندے سے نہیں ڈروں گا کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے خدا میرے ساتھ ہے اس کے عصا اس کی لاتھی سے مجھے تسلیح ہے لاتھی یعنی پاور قدرت اختیار طاقت اور خدا کی لاتھی خدا کی طاقت خدا کی قدرت کہیں بھی ہمیں شکست نہیں ہوگی کہیں بھی ہم کمزور نہیں پڑیں گے کیونکہ دعوت کی طرح اگر ہمارا ایمان اس کی طاقت اس کی لاتھی اس کے عصا پر ہوگا اور خدا ہمیں بچائے گا وہ کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا اور میں ورس جو سکس ہے اس پہ تھوڑا چند منٹ اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہاں پہ لکھا ہے دعوت کہتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بار میرے ساتھ ساتھ رہیں گی دعوت کہتا ہے کہ بھلائی اور رحمت عمر بار میرے ساتھ ساتھ رہیں گی وہ ایک بادشاہ تھا بادشاہوں کے خلاف بغاوت ہوتی رہتی تھی ترہ ترہ قسم کی بغاوت ہوتی تھی جنگیں ہوتی تھی لیکن دعوت کا ایمان تھا دعوت کا ایمان تھا اپنے مستقبل کے سکیور ہونے پر کہ خدا میری فاضد کرے گا اور وہ کہتا تھا یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بار میرے ساتھ ساتھ رہیں گی کیا آج میں اور آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں دعوت کی طرح کہتے ہیں کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بار میرے ساتھ ساتھ رہیں گے شاید ہم ایماندار ہونے کے باوجود کبھی مایوسی کی باتیں کرتے ہوں نا امیدی کی باتیں کرتے ہوں کبھی ہم خوف زدہ ہوتے ہوں لیکن آج ہمیں خدا کا کلام یہ بارور کرواتے ہیں کہ ہم کہیں دعوت کی طرح ایمان برے الفاظ یہ کہیں کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بار میرے ساتھ رہیں گی خدا مجھے شفا دے گا خدا مجھے چیزیں مہیا کرے گا خدا میری حفاظت کرے گا خدا من میرے ساتھ ہے خدا من میری فتح ہے خدا من میری شفا ہے خدا من میرا فخر ہے خدا من میری طاقت ہے خدا مجھے میری بیوی کو میرے بچوں کو میری منسٹری کو خدا بابرکت بنائے گا اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے ہمیشہ ہمیں ایمان بری زبان بولنے کی ضرورت ہے اپنے الفاظ سے اپنے ایمان کو شوق کرنے کی ضرورت ہے جیسا دعوت نے کہا یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بار میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اور پھر اس نے کہا کہ میں ہمیشہ خدا من کے گھر میں سکونت کروں گا یعنی خدا کے پریزنس میں میں ہمیشہ رہوں گا دعوت خدا کی حضوری میں اس کو میں ارادہ کرتا ہے میں خدا کی حضوری میں رہوں گا اور یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بار میرے ساتھ ساتھ رہیں گی تو ضرورت ہے یہ صرف یہ نہیں کہ ہم ڈر لگ رہا ہو تو ہم اس کو پڑھیں کوئی بائبل میں ایسی انسیکشن نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں لیکن دعوت تو کہتا تھا خدا مجھے مہیا کرتا ہے خدا میرا چپان ہے خدا میرا ساتھ ہے اگر موت کے سائے کی وادی میں سے گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا یہ نہیں کہ وہ ڈر رہا تھا تو پھر اس نے کہا قطر میں مستقبل میں اگر کوئی ایسا حالات ہو تو میں نہیں ڈروں گا یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بار میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ تُو نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان دسترخان بشاتا ہے یعنی دسترخان ٹیبل کھانے کا ٹیبل تو خدا کئی لوگ نہیں چاہتے کہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے کہ ہم اچھا کھائیں اچھا پہنیں لیکن دعوت کہتا ہے کہ تُو نے میرے دشمنوں کے سامنے میرے سامنے دسترخان بچایا مجھے پروائیڈ کیا ہے مجھے مہیا کیا ہے تو خدا کی تعریف ہو لوگوں کے نا چاہنے کے باوجود کچھ لوگ دیکھ نہیں سکتے لیکن خدا ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے تو آہم ضبور تیس یہ ایک بھیڑ کا گیت ہے یہ بھیڑ جو ایمان ایماندار بھیڑ ہے خدا پر ایمان رکھنے والی بھیڑ ہے اور یہ گیت ہے ایک بھیڑ کا اور یہ بلڈ پروف ہے یہ ڈرتی نہیں کہتا ہی موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزروں میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تیرے سا تیری لاتھی سے مجھے تسلیہ ہے یہ نائنٹڈ ہے یہ مسہ شدہ ہے دعوت کہتا ہے کہ تُو نے میرے سار پر تیل ملا ہے میرا پیالہ لبریس ہوتا ہے تو یہ ایک مسہ شدہ ایک ایماندار بھیڑ کا یہ گیت ہے ہم جو یہ سنسی کی بھیڑے ہیں ہم بھی اپنی حفاظت کے لیے اپنی شفاق کے لیے اپنی بحالی کے لیے اور اپنی بھلائی کے لیے رحمت کے لیے اس پر ایمان رکھیں یہ ایمان بھرا ایک بھیڑ کا گیت ہے تو ہمیں بھی یہ گیت گانا چاہیے آج ہمارا گیت کیا ہے دعوت کا یہ گیت تھا وہ اپنے آپ کو بھیڑ بنایا اس نے بنایا اور خدا کو اپنا چروہ بنایا خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے زندہ کلام سے برکت بکشے ایمان